السلام علیکم اقبالینز وی آر ہیر فار سائنس لیکچر کلاس ایٹھ ٹوڈے ایٹیس آور ٹینھ لیکچر آن سائنس کلاس ایٹھ اوہ ٹوپیک از جینیٹک موڈیفیکیشن اینڈ بیالوجی 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 جیلیٹک موڈیفیکیشن ہے اور اس کے بعد جو ہے بیالوجی کو یوز کرتے ہوئے جو ہم پروڈکٹ تیار کرتے ہیں آرگنیزم کے استعمال سے تو اس کے بارے میں ہم نے تھوڑا سا ڈسکس کرنا ہے سب سے پہلے جو ہے جنیٹک موڈیفکیشن کی ہم جو ہے آہ ڈیفنیشن اس کو کر لیتے ہیں مقصد وہ تکنیک وہ طریقہ کار بائیو ٹکنالوجی کا جس کو استعمال کرتے ہوئے ہم آرگنیزم یا جاندار کے جینز میں جو تبدیلی لاتے ہیں اسے ہم جنیٹک موڈیفکیشن کا نام دیتے ہیں اب چینج ان جینز کیسے ہوگا اس کو تھوڑا سا ڈسکس کرتے ہیں کہتے ہیں ان چینج ان جینز ان آرگنیزم کین بی پروڈیوزڈ بائی دی ریموول آر اڈیشن آر موڈیفکیشن آر جینز کسی بھی جینز میں یا آرگنیزم میں جو تبدیلی ہوگی وہ یا تو آپ اس میں جینز کو ایڈ کریں گے یا جینز کو وہاں سے ریموو کریں گے یا ان کی موڈیفکیشن ہوگی ان تین سٹیپس کو جو ہے لاتے ہوئے جو ہے کسی بھی جینز کی جو کار کردگی ہے کیونکہ ہم نے پڑھا تھا کہ جینز جو ہے انسٹیکٹ کرتے ہیں جو ہمارے جسم کی جو ہے مختلف پروٹین بنانے میں جو ہے ہماری مدد کرتا ہے اب اس کے بعد جو ہے ایک تو یہ ہو گیا دوسرا جب ہم جو ہے جینیٹک انجینرنگ یا بائی ٹیکنالوجی جو ہے کا یوز کرتے ہیں تو اب اسے یوز کرتے ہوئے جو ہے جینیٹک بوڈیفکیشن کو یوز کرتے ہوئے ہم ایسی فصلیں پیدا کر لیتے ہیں جو جو ہے ریزیسٹنس جو ہے جو ڈیزیز ہوتی ہیں ان میں بیماریاں جو پیدا ہوتی ہیں ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا کرنے کے لیے جو ہے جو ہے ان کے خلاف قوت مدافعت پیدا ہو جاتی ہے تو یہ بھی جو ہے جینیٹک موڈیفکیشن کی وجہ سے ہوتا ہے اب جب قوت مدافعت پیدا ہو جائے گی بیماریاں اس فصل کو اس جو ہے اس جو ہے اینیملز کو نہیں ہوں گی تو اس سے کیا ہوگا امپروو ان کوالٹی آف این ایٹیبل پلانٹس اب جو ہے ایٹیبل پلانٹس بھی ہے اور باقی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بھی جو ہے ہم اپنی جو امپروومنٹ ہو جاتی ہے کوالٹی اور اس کی عالی قسم کی جو ہے فصل تیار ہو جاتی ہے تو یہ جو ہے اس طرح جو ہے تین جینج ان جینز جو ہے ہم تین حصوں میں اس کو باٹھتے ہیں یا دو حصوں میں کہہ سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کسی جینز میں تبدیلی لا رہے ہوتے ہیں اس میں یا تو اس جین کو جو ڈیزائر جین ہے آپ کا جی ایم بیکٹیریا ہے ریموول کرتے ہیں ایڈیشن کرتے ہیں یا اس کی موڈفکیشن آف جینز ہو جاتی ہے دوسرے نمبر پر ڈیویلپ جو ہے ریزیسٹنس جو ہے ریزیسٹنس ان پلانٹس مقصد ہے کہ کرافز میں یا فصلوں میں جو ہے بیماریوں کے خلاف کو ہوتے ہیں مدافعت پیدا ہو جاتی ہے وہ بیماریاں اس سے لاکھ نہیں ہوتی پھر نمبر پر جو ہے اس کو جو ہے ایمپرووو ان کوالٹی آف ڈا ایڈیبل پروڈکس جو ہمارے کھانے کی چیزیں ہیں اس کی کوالٹی میں بھی بہتری آتی ہے اب یہاں پر میں نے جی ایم او لکھا ہے جینٹیکلی موڈفائیڈ بیکٹی آرگنیزم جسے کہتے ہیں جینٹیکلی موڈفائیڈ آرگنیزم اس کا جی ایم او جو ایبریویٹیو نیم ہے کس کا جینٹیکلی موڈفائیڈ آرگنیزم تو اب اس کا کیا استعمال ہوتا ہے اس کا استعمال یہ ہے کہ انسلین اور ویکسین یہ جو ہے ہم اس کو یوز کرتے ہیں کس پرپس کے لیے کہ لائف سیونگ جو ہے پروڈکس کو پیدا کرنے کے لیے جس میں ہم نے یہاں میں دو مثالیں میں نے لکھی ہوئی ہیں انسلین کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی پھر آگے یہی ہوگا انسلین اور ویکسین سب سے پہلے انسلین کا ٹاپک ہے انسلین ہے کیا یہ ایک اینیمل جو ہے پروٹین ہے اور یہ پینکریاز جو ہے جسے لب لبا کہا جاتا ہے تو وہ یہ پیدا کرتا ہے اب اس کی جب کبھی پینکریاز جو ہے صحیح معنی میں کام نہیں کر رہا ہوتا effectively کام نہیں کر رہا ہوتا تو وہ جو ہے انسلین کی جو مقدار ہے جو required quality ہے in a body وہ جو ہے produce نہیں کرتا جس کے وجہ سے ہم میں جو ہے ایک بیماری جسے diabetes mellets کہتے ہیں زیابیتیس کہتے ہیں اس میں ہم لاحق ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ جب انسلین پیدا کرتا ہے پینکریاز تو جو ہمارے blood میں glucose level ہے نا تو glucose level کو regulate کرنے کے لیے ہم انسلین کا استعمال کرتے ہیں اگر lake of insulin ہے causes diabetes mellets ہو جائے گا بہت سیدہ ہے کہ وہ properly insulin properly pancreas جو ہے کام نہیں کر رہا اور وہ صحیح معنی میں جو ہے insulin جو ہے insulin نہیں منا رہا تو وہ جو ہے کیا ہوگا کہ اس سے جو ہے پھر ہم زیابیتیس کی زیادتی ہو جاتی ہے خون میں شگر کی یا blood شگر کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور to control the glucose level in the blood use insulin insulin کو استعمال کرتے ہوئے ہم جو ہے جسم میں جو ہے glucose level کو ہم جو ہے کیا کرتے ہیں برابر کرتے ہیں جو اس کی level کو برابر کرتے ہیں جو ہمیں خون میں چاہیے ہوتا ہے اب دیکھیں اس کا جو ہے woman past میں اگر دیکھیں تو past میں insulin was extracted from animal pancreas جو جانوروں کا pancreas ہے اس سے جو ہے insulin کا جو ہے ہم اس سے حاصل کرتے تھے اور وہ insulin پھر صاف زیادہ جو زیابیتیس کا مریض ہے وہ اپنے اندر inject کرتا تھا اور اس طرح جو ہے وہ اس بیماری سے جو ہے بجھ جاتا تھا یا وہ اس کی مقدار جو ہے insulin کی blood sugar کی مقدار کو level پر رکھنے کے لیے جو خون کو چاہیے وہ مکمل ہو جاتی تھی اسی طرح جو ہے آج کل جو ہے جو ہے جو insulin تیار ہو رہی ہے وہ ایک خاص قسم کے bacteria سے ہو رہی ہے اور وہ جو ہے obtained by a biotechnology technique کو استعمال کر کے ہم اس کو جو ہے آہ کیا کر رہے ہیں obtained کر رہے ہیں اسی طرح جو ہے اب میں diagram کے ذریعے آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ جو ہے جیسے جی ایم بیکٹیریا یا جو بھی ہے جس طرح ہم نے پیچھے کیا تھا کہ جو ہے اب دیکھیں یہاں pancreas کی میں نے diagram بنائی ہوئی ہے pancreas سے جو ہے آپ کیا کریں insulin producing cells ہے یہ یہ pancreas ہے اس میں cell کی یہاں پر تھوڑی سی shape دکھائی گئی ہے تو insulin producing cells وہ cell pancreas میں جو insulin کو پیدا کرتے ہیں insulin بناتے ہیں تو یہ ہے اس کے بعد کیا کریں گے اس کو ایک خاص enzyme کے ذریعے اس کو cut کریں گے کیونکہ ہم نے insulin تیار کرنی ہے تو insulin genes is cut out in DNA اب DNA اسے cut out کرتے ہیں اب جس shape میں یہ آپ نے cut out کر لیا اب ادھر سے کیا ہے بیکٹیریم ہے ٹھیک ہے بیکٹیریم سے ہم plasmid لے لیں گے additional DNA جسے کہا جاتا ہے plasmid insulated from bacteria and cut at specific point اسے specific point پر جو ہے اسے کارڈ لیں گے اور پھر ان دونوں کو mix کر دیں گے اور یہ جو ہمارے پاس cut ہم نے کیا ہے ادھر سے insulin producing cell سے تو وہ اس کے ساتھ بلاب کر دیں گے اب اس کا کام کیا ہوتا ہے اب اس کا کام جو ہے ہم نے جو ہے جی ایم بیکٹیریم میں جو ہے اس کو ہم نے insert کرنا ہوتا ہے insulin gene is inserted in plasmid plasmid میں یہ تو inserted ہو گیا جی ایم بیکٹیریم میں آپ اس کو insert کر رہے ہیں تو recombonent DNA inserted in a bacterium مقصد جو plasmid اور اس کے ساتھ جو آپ نے cut کیا desired جو ہمیں تھا جو ہے genes ہمیں ضرورت تھا تو وہ جب آپ bacteria میں کریں گے تو bacteria اپنا کام شروع کر دے گا اور اس سے جو ہے جو desired جو ہمیں product چاہیے insulin چاہیے یا insulin چاہیے وہ بننا شروع ہو جائے گی جی ایم بیکٹیریم divides ہوگا جو ہے یہ data cells میں ہو جائے گا اور یہ kalونیز کی شکر اختیار کر لے گا اس طرح جو ہے insulin produced by a bacteria جو ہے حاصل ہو جاتی ہے اور جو ہے پھر وہ مریضوں کو جو زیابتیس کے مریض ہوتے ہیں ان کے لئے استعمال کی جاتی ہے اگلا جو ہے اگلا جو topic ہے ہمارا وہ vaccine ہے اب vaccine دراصل ہے کیا vaccine جو ہے is a material which contains weekend are killed pathogens pathogens ایسے bacteria ہوتے ہیں جو کسی بھی جاندار میں organism یا organism یا plants and animals کی مثال لے لیں تو اس میں جو ہے وہ بیماریاں پھلانے کا جو ہے موجب ہوتے ہیں اس کو ہم pathogen کہتے ہیں اب عموما ہوتا ہی ہو ہے کہ ان جو ہے weekend کو جو کمزور ہیں یا مردہ ہیں ان کو جو ہے ان پر مشتمل جو ہے جو material ہوتا ہے جس کو ہم vaccine کا نام دیتے ہیں اس کا جب کبھی اس کو کسی جسم میں insert کیا جاتا ہے داخل کیا جاتا ہے تو وہاں پر جو موجود bacteria ہوتے ہیں تو اگر وہ already بیمار ہے اس کو vaccine دی جاری ہے تو وہ ان کو جو ہے جو صحت مند اس میں pathogenز ہوں گے ان کو یہ جو weekend ہے وہ کھا جائیں گے یا جو صحت مند جو ہے وہاں پر موجود جو ہے pathogenز ہیں تو killed کیونکہ killed بھی اس میں شامل ہیں killed pathogenز ہیں تو وہ جب انہیں کھائیں گے تو وہ بھی خود مر جائیں گے اس طرح جو ہے resistance پیدا ہو جائیں گی antibodies پیدا ہو جائیں گی اور جو اس بیماری بیماری کے خلاف ہوں گی اس بیماری کی بروتری بروت اس بیماری کو بڑھنے سے روکیں گی تو blood cells take the pathogens and prepare antibodies مقصد ہے جو blood cells ہیں جب ہم اس کو inject کر دیں گے تو یہ کیا کرے گا کہ اس pathogenز کو لے لے گا اور انٹی بارڈیز پیدا کرنا شروع کر دے گا جب کبھی بھی جو ہے جس چیز کی آپ نے انٹی بارڈیز لی ہے یا pathogenز لیے ہیں تو وہ اس سے پھیلنے والی بیماری اس انسان کو جو ہے یا اس ارگنزم کو لاک ہوگی تو وہ نہیں ہو پائے گی کیونکہ اس کے خلاف انٹی بارڈیز جو ہے already اس میں موجود تھی جو اس کی growth کو روکیں گی جو اس کو بڑھنے سے روکیں گی اس کے بعد vaccines are also produced by a genetic engineering سے بھی جو ہے اس کو پیدا کیا جاتا ہے bacteria کا استعمال کیا جاتا ہے اب سب سے پہلے یہ ہوتا ہے جو ہے genetic engineering سے پیدا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں identify proteins of the pathogens which do not cause disease پہلے تو ہم اس کو identify کریں گے ایسے proteins کو of pathogens کے جو جو ہے بیماریاں نہیں پہلاتے but can stimulate blood cells to make antibodies لیکن وہ جو ہے اس بیماری کے خلاف خون میں جو ہے تحریک پیدا کر دیتے ہیں antibodies بنانے کے لیے تو وہ سب سے پہلے کہ identification ہو جائے گی اس پیتوجن کے پیتوجن کی جو بیماری تو نہیں پہلائیں گے لیکن اس بیماری کے خلاف جو ہے antibodies بنانے کے لیے جو ہے وہ کیا کریں گے اس میں stimulation یا اس میں stimulate یا اس میں تحریک پیدا کر دیں گے vaccine produced by the biotechnology کو جو ہے جو جن کے لیے جو vaccine تیار کی گئی ہے اس میں habitat b ہے type fight ہے measles ہے اور malaria malaria جو ہے میں اس کو صحیح کر دوں malaria جو ہے میں نے ایک لکھا ہوا ہے malaria اس کا ہے malaria یچ آئی وی blood clotting factors اور growth hormone جیسی چیزیں جو ہے ان کے لیے جو ہے vaccine تیار ہو چکی ہیں جو ہم use کرتے ہیں یہ آج کا topic تھا اور اب چھوٹا سا ہومر کے نیچے تو what is genetic modification یہ question ہے پھر what is insulin ہے what is GMOs GMOs لکھا ہوئے what is vaccine لکھا ہوئے what are pathogens یہ کیا ہیں یہ ان کا جو ہے آپ نے ہومر کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اللہ حافظ